الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المتحرین اللہ تحرہم تطہینا اللہ تحرہم تطہینا لا سیما بقیت اللہ فی العرضین وَاللَّانُ وَلَا عَادَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمٍ عَذَا الْا قِیَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ وقولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بلا حیاء اند ربهم يرزقون سلوات بر محمد وآلہ ایک مرتبہ سورہ حامد و تین مرتبہ سورہ قولو اللہ اطلاعات فرما کر مرہومہ شاہین فاطمہ بنت سید محمد باقر کیوں کو اساتھ ہویا سلوات بر محمد وآلہ حق یہ ہے کہ بہرحال اشعار جو یہاں پر پڑھے جاتے ہیں دل چاہتا ہے مجلس نہ ہو ہمیں نہ پڑھنا پڑے ہم کیونکہ مین حدف ہوتا ہے ثواب پہنچنا اور عیسال ثواب کو اس شرط نہیں ہے کہ نصر میں ہو بہتی فکری اشعار اور جس میں پیغام و میسیج ہوتے ہیں خدا بند عالم ان شہرہ کو جو واقعا مد اہل بیت میں فکر کرتے ہیں اور پھر نظم کرتے ہیں ان فکروں کو خدا بند عالم ان کو سلامت رکھے حفیق دے اور وہ تربیتی کام بھی کریں یعنی پرورش کریں جوان شہرہ کی کیونکہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ ہمارے جو بزرگ باقی ہیں وہ کہیں دوبارہ اس طرح کے مسائل میں گرفتار نہ ہو جائیں نسلیں جو ختم ہو رہی ہیں وہ دوبارہ سامنے آ نہیں رہی برس اتنا ہی ہوگر نہ پوری مجلس اسی پہ ہو جائے گی ایک سلوات بھجئے محمد وآلہ ایران میں پڑی اچسٹ سی محفلیں ہوتی تھیں بس یہ ایک مثال ہم دے دیں بات مکمل ہو جائے کیوں ہم نے یہ بات کہی ایک زمانہ یہ آ گیا کہ ہم جیسے لوگوں نے محفل میں جانا بند کر دیا تھا ہم جیسے لوگوں نے مراد ہم کچھ نہیں ہیں ہمارے ساتھ جو پاکستان کے طلباء جو تھوڑا بہت سوچتے تھے سمجھتے تھے اب انہی کے ساتھ ان کو دیکھا دیکھی ہمیں بھی عادت پڑ گئی تھی سوچنے کی سمجھنے کی تو محفل میں جانا چھوڑ دیا تھا اتنا میار گر چکا تھا اور یہ ڈر لگتا تھا کہ جب یہاں پر دس دس سال کے بعد رہنے کے بعد لکھنو نخاس اور ٹوریا گنج اور کازمین کی فکریں ان کے راستے معین کر رہی ہیں تو کیا ہوگا دوسری مثال نجف میں محفل ہو رہی تھی تیرا رجب کی اور لکھنو سے کچھ لوگ میرے ساتھ زیارت پہ گئے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا میٹ تو نہیں گیا لیکن ان کو روک بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا محفل ہو رہی میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا بھئی ضرور جائیں وہ جب وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا مولانا آپ کو پتا تھا اسی لئے آپ نہیں گئے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا میں وہاں جا کر کے شرمندہ ہو گیا کہ کاش کہ میں یہاں نہ آتا یہ دو نمونے ہم نے اس لئے پیش کر دیئے تاکہ اب جو شعر ہیں ہم کی ذمہ داری اور بڑھ جائے ایک اور صلوات بے جیے محمد وآلہ قرآن آواز دے رہا ہے دیکھیں تین مناصبتیں ہیں اولاً عیسیٰ لسواب ہے ایک مومنہ ایک ازدار مرہومہ جس کے چالیسویں کی مجلس ہے خود اس کی یاد میں مجلس کا برگزار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سوائے اس کے اور کوئی اس کا مشغلہ نہیں ہوگا مومن و مومنہ کا اور کیا مشغلہ ہے کہ اس کی موت کی سبب سے ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں جو ذکر کریں گے وہ دین مذہب قرآن حدیث تربیت تعلیم اس کا اور کسی بھی انسان کو قابل ذکر بنانے کے لیے یہ سب چیزیں کافی ہیں دوسری مناسبت جو حق و باطل میں ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور راہ بھی ہے سلوات بجی اور وہ ہے اعضاء فاطمیہ ایک پہلی مناسبت پہلی تاریخ گزر چکی ہے اور دوسری تاریخ آ رہی ہے یہ درمیانی دور ہے بعض جگہ ان پورے درمیانی دور میں ہی فاطمیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی درواقع ایک چھوٹا محرم آ گیا دن کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے اصل محرم یہی ہے محرم اب مہینے کے نام سے نہیں گنا جاتا ہے محرم علم پڑ گیا ہے ناؤن ہو گیا ہے غم کا محرم یعنی غم محرم یعنی حزن محرم یعنی ملال محرم یعنی تحریک محرم یعنی حدف محرم یعنی منزل اور اس منزل کو اس حدف کو اور اس راہ اور اس راستے کو رسول اکرم کے بعد اس پچھتر و پنچانوے دن میں جناب فاطمہ ذہرہ معین کر کے گئیں تھیں بتا کر کے گئیں میں نے شاید کبھی آپ لوگ کے درمیان کہا ہو کیونکہ بارال فاطمہ کی مناسبت سے بھی آپ کے درمیان ایک دو مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جو شہادت جو قربانی کھلے ہوئے میدان میں تھی یہاں پر قاتل اپنے آپ کو چھپانا چاہتا بھی تو چھپا نہیں سکتا تھا اور اس منزل تک لانے کے لیے بنی حاشم نے بڑی کوشش کیا ہے خاندان اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی کی قربانیاں ہیں جس کی بنا کے اوپر بنی امیہ کے چہرے پر پڑی نقاب کو سرزمین کربلا کے اوپر کھلے میدان میں چہرے سے جو نقاب اتاری گئی ہے اس میں سلح حسن کا رول ہے امام حسن علیہ السلام کی وہ کابشیں ہیں کہ جس کی بنا پر بنی امیہ اب مجبور ہو چکی تھی گھر چکی تھی اب کوئی چاراہی نہیں تھا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ ہاں ہم ہیں باطل پر اور وہ یہ کہے دربار شام میں کہ نہ قرآن ہے نہ وحی ہے نہ دین ہے کچھ بھی نہیں یہ اس میں اتنی آسانی سے یہ منزل نہیں پہنچی ہے اتنا کھلاوا میدان تھا کربلا کا کہ جس میں یہ قربانی کربلا کی پیش ہوئی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کربلا کی قربانی کو عام کرنے میں تین سو سال لگیں سب سے پہلے جو پہلی مرتبہ آشور کی رسمی چھٹی ہوئی ہے عام چھٹی ہوئی ہے اور تاسو اور آشورہ دکانے اور بازار شہر اعراق ملک اعراق میں بند ہوئے ہیں وہ معزود دولہ کے دور میں ہوئے ہیں تین سو تقریبا ستر اور اسی کے درمیان کا یہ واقعہ ہے تین سو بتیس میں اس کو حکومت ملی ہے آلِ بوئیہ کا حمدان کے رہنے والا قبیلہ تھا کہ جس نے جو ہے اس ممالک کے اوپر سلطہ اختیار کیا ہے اور اس نے بغداد میں پہلی مرتبہ اپنے دور خلافت میں پہلے ہی سال آم اعلان کر دیا تھا آشور کو عام طور پر اپنے گھروں کے اوپر کالے پرچم لگانا کالے کپڑے پہنا اور روڑوں کے اوپر جلوس شہادت امام حسین علیہ السلام کو نکالنا میں نے یہ کیوں پیش کیا ہے یہ مقدمہ اور تمہید کہ جو قربانی اتنے کھلے وے میدان میں ہوئی تھی اتنے کھلے وے میدان میں شہادت ہوئی تھی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نقتلو کا بغزن لے ابیک نقتلو کا بغزن لے ابیک میں آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں اس کے باوجود ایسے حالات نہیں تھے کہ اس شہادت کو اس سے پہلے اتنے عام طریقے سے منائے جائے آپ نے ہم نے سب نہیں بزرگوں سے سنا ہوگا کہ یہی محرم جو آج ہم لوگوں تک اس شان سے پہنچا ہے یہ ایسے ہی تھا نہیں نہ جانے ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی کہ جو آج اس منزل تک پہنچا انسان کے بعد جو سرمایہ موجود ہے اگر اس کو اس کا پورا راستہ ریوال پتا ہو کہ یہ کیسے ہم تک پہنچا دیکھیں انعام میں جو چیز نکلتی ہے اگدم سے کسی کو کوئی چیز ملتی ہے اس کو گوانے میں زیادہ ٹیم نہیں لگتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اکثر بزرگ تربیت کے جن کو اصول ہیں وہ پتہ ہے وہ اکدم سے کسی کو اپنے بیٹے کو مال نہیں صحب دیتے ہیں مستقل ریوال زندگی سے آشنا کراتے رہتے ہیں کہ کس منزلوں سے گزرنا پڑا ہے جو آج یہ تم کسی چھت کے نیچے بیٹے ہو کتنی سختیوں کو ہم سب نے بزرگوں نے جہلا ہے جو آج تمہارے سامنے یہ دو لقم حلال کے اس دسرخان کے اوپر موجود ہیں اگر یہ تمام جو ہم تک یہ سرمایہ پہنچا ہے عزداری کا اگر ہمارے جوانوں تک یہ تمام مراحل بھی بیان کیے جائیں کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جب زمین کے اوپر صرف نام مٹی کے اوپر خاک کے اوپر لکھا جاتا تھا یا حسین اور وہیں بیٹھ کر کے آسو بہا لیے جاتے تھے راستے کربلا کے بند کر دیے گئے آج الحمدللہ میں اس لیے تو زور دے رہا ہوں کہ توجہ بہت ضروری ہے کون جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے کس حدف کے تحت جا رہا ہے نظارت بہت ضروری ہے یہ جو آج الحمدللہ زیارت کے سلسلہ شروع ہے اس کا ایک روخ بہت اچھا ہے لیکن کہیں عام سی چیز نہ بن جائے پہلے جو زیارت کے اصول ہوا کرتے تھے اور جب کوئی ظاہر آتا تھا اور زیارت سے جانے سے جانے کے پہلے اور زیارت سے لوٹنے کے بعد انسان کتنے دن تک سنگینیت محسوس کرتا تھا کہ ظاہر ہوں میں ظاہر ہوں آج اتنی آزاد الحمدللہ اگر یہ زیارت کی فضا ہے تو کس دور سے گزری ہے بچوں کو لیا گیا چھینہ گیا ہاتھوں کو کٹا جاتا تھا چند لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے اس شرط کے اوپر جانے دیں گے کہ اس میں کچھ لوگوں کو آپ روک دیں ہماری غلامی میں دے دیں پھر بقیہ لوگ جائیں ایسے دور سے گدریں اور آج اس منزل تک ہم پہنچیں لہذا ہم کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے جو ہم تک یہ ملی ہے دولتی سرمایہ دین کا سرمایہ ایمان کا سرمایہ مذہب کا اسلام کا یہ ایسے ہی نہیں پہنچا اس میں کتنی کیوں یہ قرآن اتنا زیادہ زور دے رہا ہے کہ تم قصہ ہے قرآنی کو دہراؤ پڑھو سنو بیان کرو وَعِذْ 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 رسول اکرم کو پرانے قصوں کی طرح توجہ دلائی جاری ہے وَعِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَ یاد کرو اس وقت جبکہ تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا قرآن میں جہاں جہاں بھی اِذْ آرہا ہے وَعِذْ 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 یہ یاد دہانی ہیں حتی رسول اکرم جیسی ذات کو خدا وندعلم یہ بتلا رہا ہے دیکھو ریوال تاریخ کو یاد رکھو کہ کس صورت سے انبیاء نے ہماری اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ستر ستر ہزار انبیاء کو بنی اسرائیل قتل کرنے کے بعد ایک نارمل سی زندگی گزارتے تھے ان کو فکر بھی نہیں ہوتی تھی ہم نے کیا کیا لہذا وہ قربانی وہ شہادت کہ جو اتنے کھلے وے میدان میں تھی پھر بھی اتنے سکترین حالات تھے کہ تین سالہ تین سو سال لگ گئے اس کو عام کرنے پھر وہ قربانی اور وہ شہادت کہ جس شہادت کو اس مظلومہ کا شوہر بھی نہ کہہ سکا کہ قاتل کون ہے یعنی فاطمیہ ابھی مسائب نہیں آئے میں نے یہ کچھ آگے بیان کرنا ہے جس کے لیے میں نے مختصر سی تاریخ کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں بچے نہیں بتا سکے کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا لیکن آج ہمارے مراجع کرام نے بزرگ علماء نے آج یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہمیں فاطمیہ کو عام کرنا ہے محرم سے لوگوں کو ہم نے جوڑ لیا کربلا سے ہم نے روشناز کرا دیا کربلا کو پہچنوا دیا کربلا کو بتا دیا آج ہندو سکھ عیسائی یہودی سبھی لوگ وہ کربلا کے نزدیک ہو رہے ہیں کربلا کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ کربلا کیوں وجود میں آئی آخر تاریخ نے کروٹ کہاں پہ لی لٹنوں میں ایک فاطمیہ ایکزیبیشن لگاتے ہیں چار سال ہو گئے اس سال چوتھا سال ہے شہزادی کی زندگی کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایک سکھ آیا تھا پوری گزر مراحل دیکھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے میں وہاں موجود تھا البتہ راوی کوئی اور تھا اس نے اس وقت کہا کہ مجھ کو آج پتہ لگا کہ اسلام کہاں سے ڈائی ورڈ ہو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں احتیاط کے ساتھ لفظوں کو خیال رکھے گا یہ نہیں کہ مولانک کہہ گئے ہیں اگر احتیاط کے ساتھ جو غلطی گزشتہ محرم کے سلسلے میں ممبروں سے ہوئی وہ دوبارہ تقرار نہیں ہونا چاہیے آج ہمارے وہ مخاطب کم ہو گئے ایک آج کے وہ مخاطب آج باقی ہوتے اور اب ان کے سامنے فاطمیہ جب بیان کی جاتی تو شاید پھر سارے مخاطب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک سلوات جیدیہ محمد یعنی میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ بارالعباب لوگ متوجہ ہیں بحث کربلا کو اتنا عام کرنے کی کیوں تاقید کی گئی خدا کی قسم معذرت کے ساتھ اس پچھتر اور پنچانوے دن میں جو ہوا اس ہوئے کو بتانے کے لیے کربلا کی قربانی پیش ہوئی ہے توجہ کیجئے گا بظاہر بہت بڑی بات آپ محسوس کریں گے سوچیں گے یہ کونسی مولانا بات کر کے گئے ہیں آپ تو سنتے تھے کہ وہ دین کے لیے ہوئی ہے اسلام کے لیے ہوئی ہے نماز کے لیے ہوئی ہے روزے کے لیے ہوئی ہے یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں اگر کوئی کہے کہ کربلا کی قربانی یہ زدہ زدہ کی گفتگو ہے کہ آپ نماز نہیں کوئی بے اہمیت سمجھ رہے ہیں نماز کے لیے تو انہوں نے قربانی دی ہے آپ روزے کو بے اہمیت سمجھ رہے ہیں روزے کے لیے تو قربانی دی ہے یہ ہمیں اس کا مطلب یہ کہ ہم کربلا کو صحیح سمجھے نہیں ہیں کربلا کس کوئی مقصد کو صحیح نہیں سمجھیں نماز روزہ حج زکاة یہ شجرِ طیبِ اسلام کی کلیاں ہیں پھول ہیں پتے ہیں پتیاں ہیں اسلام علی اور فاطمہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کبھی یہ نہیں محسوس کیجئے گا کہ علی اور فاطمہ نے اسلام کو اصلاح علی اور فاطمہ ہی اسلام ہیں ان کی زندگی اسلام ہیں ہوا کیا ہم نے علی اور فاطمہ کو اور سے اسلام کو پہچنوایا یعنی اسلام وہاں ہیں اور یہ ہیں نا تب ہی تو ہم لوگ صرف ان کی زندگیوں کو سنتے رہے لیکن ان کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کی گئی اسلام خود فاطمہ ہیں اسلام خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے وابستہ ہیں تو بس اسلام سے ہمیں وابستگی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اس بحث کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں کہ علی ابن ابی طالب دس سال کی عمر میں اسلام لائے جب اسلام بولنے کے میار تک پہنچا اس منزل تک پہنچا کہ اسلام اپنے وجود کا اعلان کر دے اس وہ زمانہ ہے دس سالہ علی ابن ابی طالب کا رسول اکرم پہچنوانے آئے تھے کہ یہ ہے علی اسلام لیکن لوگوں میں اتنا تحمل نہیں تھا اتنی صلاحیت نہیں تھی کیونکہ بددو عرب جاہلیت کے دور میں پلے بڑے لوگ جو سنگریزوں کے اوپر سوتے تھے نوکیلے پتھروں کے اوپر سوتے تھے جن کی زہریلے جانور ان کی غزائیں تھی بچوں اور ساپوں کو وہ کھاتے تھے گندہ پانی پیتے تھے وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ علی اسلام کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کاغذ کے پنوں پر ڈھونتے رہے کہ ابو طالب کہیں کہ میں اسلام لے آیا وہ کاغذ کے پنوں پر ڈھون رہے ہیں آج جھگڑا کیا ہے آج جھگڑا یہی تو ہے وہ سب کچھ مانتے ہیں محترم تھے معدب تھے قابل اہمیت تھے قابل عزت تھے قابل احترام تھے رسول کو پالا رسول کی حفاظت کی رسول کو کھلایا رسول کو پلایا لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا یہ ہے اشتباہ یہ ہے وہ غلطی کہ جہاں الفاظ کے دریے سے اسلام کو ڈھونڈا جا رہا ہے آج بھی ہم مسلمانوں کی مشکل یہی ہے جو اتنے ہم مسائل میں گرفتار ہیں کیوں گرفتار ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ سے اسلام نہیں پہچنوایا اپنی گفتگو سے اپنی زبان درازیوں سے کہا یہ ہے اسلام زبان چل رہی ہے میری ہم مسلمان ہیں علی جب چلتے کی تو لوگ سمجھتے تھے یہ اسلام جا رہا ہے واحد ایک سرزمین ہے کہ جہاں تلوار اسلام کے لیے نہیں اٹھی ہے کونسی وہ سرزمین ہے ہمارے جوانوں کو یہ تمام نکات یاد رہنا چاہیے کونسی سرزمین ہے وہ یمن یمن واحد وہ ملک ہے وہ سرزمین ہے کہ جہاں تلوار نہیں اٹھائی گئی ہے جنگ نہیں ہوئی ہے وہاں صرف علی گئے ہیں اور آئے ہیں علی ہو کر کے آئے ہیں علی ان کے درمیان رہ کر کے آئے ہیں لہذا وہ جو پچھتر و پنچانوے دن ہیں وہ در وہ ان دنوں کو پہچنوانا ہی اہم تھا اور ہے کہ جس کے لیے یہ پوری تاریخ نے پوری سیر کی ہے میرے عزیز دوستوں معذرت کے ساتھ میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں گیاروے امام ارشاد فرماتے ہیں نہنو حجج اللہ علیکم گیاروے امام فرماتے ہیں ہم سب اہلِ بے آئیمہ تم لوگوں پر کائنات پر حجتِ خدا ہیں وَجَّدَّتِ فَاطِمَةِ حُجَّتُنْ عَلَيْنَا اور میری دادی فاطمہ ہم سب اہمہ پر حجت ہے سلوات بھی جیئے محمد کیا مطلب وہ ایسا ہے اور سنیے آدم سے لے کر خاتم تک ہر پیغمبر نے مہدی کی طرف اشارہ کیا ہے زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف نجاتِ بشریت کی طرف منجیِ عالمِ بشریت کی طرف زمینی جنت کی طرف زمین کے اوپر بہشت کی طرف اصلاً بہشتِ ظہور اصلاً ظہورِ امامِ زمانہ کیا ہے بہشت کا ظہور ہے زمین پر انسان دیکھے گا کہ جنت جو اب تک کہا گیا تھا جنت ملے گی جنت ہوگی جنت ہوگی امام جب آئیں گے اپنے پورے اختیارات کے ساتھ اصلاً زمین پر بہشت ہوگی کوئی بھی امام کے ساتھ رہنے والا اس وقت اس بات کی تمنہ نہیں کرے گا کہ اس کے بدلے ہمیں بہشت ملے کیونکہ وہ بہشت میں ہوگا دوسری بات سن لیجئے کسی بھی امام کے اصلی ترین ساتھی نے کبھی امام کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں کیا مجھ کو جنت ملے گی پورے اعتماد کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں جس کو صحبت آئیمہ مل جائے جس کو ہمراہی صادق آل محمد مل جائے جس کو شاگردی ہے امام باقر علیہ السلام مل جائے وہ اصلاً اس کے ذہن میں کوئی اور نئی جنت نہیں ہے وہ جنت میں ہوگا اور اگر آپ کو یقین نہیں تو شبِ آشور کے ان خدموں کو دوبارہ پڑھیں غور کریں دیکھیں ہم سب لوگ کہ جب چراغ گل کی ہیں تو حضرت نے فرمایا جاؤ تم چلے جاؤ ان کو صرف ہم سے جھگڑا ہے لڑائی ہے یہ ہمارے دشمن ہیں کیوں یہ بات آگئی تو سن لیں کیوں ممکن ہے اس جملے سے ذہن میں آیا کہ کوئی خاندانی جھگڑا ہے جو کہ تاریخ نے بعض جگہ غلطیاں کی ہیں لکھا ہے کہ خاندانی جھگڑے تھے باطل کو پتا تھا کہ یہی ہے اصل میں حق لہذا ان کو ختم کر دیں لہذا امام نے فرمایا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں بڑے اعتماد سے کہا میرے عزیز دوستوں ایسا نہیں یہ تکلفانہ گفتگو نہیں تھی یاد رکھئے گا یہ تکلفانہ گفتگو نہیں تھی امام کے جو کہہ رہے تھے واقعاً وہی چاہ بھی رہتے کیوں اس لیے کہ ان کو اپنے ساتھیوں پر یقین اور اعتماد تھا یہ جو جہاں جائے گا وہ ایک حق کا نمائندہ ہوگا لیکن اختیار ان سے نہیں چھیننا چاہتے تھے آپ نے معمور نہیں کیا آپ نے کہا تم جاؤ جا سکتے ہو اور اس کے بعد جب جانے سے انہوں نے تھوڑا سا استناب کیا نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہاری جنت کی زمانت لے رہے ہیں تم چلے جاؤ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ امام نے جنت میں مقامات دکھا بھی دیئے تھے جنت میں مقامات دکھا دیئے تھے کہ یہ تمہارے مقامات ہیں یہ مقامات اس وقت دکھائے تھے کہ جب کوئی شہید نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ اگر آج اس وقت ہم چلے بھی جائیں تب ہی میرے مقامات جنت میں ہیں توجہ کر رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کے باوجود زہر نے نمائندگی میں کہا تھا کہ فرزند رسول میرے آقا ہے میرے مولا ہے میرے سردار اگر ستر مرتبہ ہمیں زندگیاں ملیں اور ہر زندگی اسی طرح آپ کے ساتھ رہنے میں ہمیں دینا پڑے تو ہم وہ زندگی نہیں چاہیں گے یہ موت ہمیں زیادہ گواہ رہا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ کس جنت کی تلاش میں تھے لہذا امام زمانہ علیہ السلام کی جو زمانہ جو زمانہ ظہور ہوگا جو وقت ظہور ہوگا جو اس وقت کے آثار ہوں گے وہ زمین پر بہشت ہوگی وہ زمین پر جنت ہوگی جو کسی دور میں نہیں ہوئی نہ آدم نہ نون ابراہیم نہ اسماعیل نہ سلیمان حضرت سلیمان کے دور میں کسی کی دور میں وہ جنت نہیں جو اس دور میں جنت ہے یہی بجائے کہ ہر نبی نے بات کی خبر دیئے آئے گا امید دلائی گئی ہے آپ رسول خدا کی حدیثیں اٹھا کر کے دیکھ لیں آج ہمارے اسلام کی جو دوسرے فرقیں ہیں اس میں بھی مہدی کے سلسلے میں باقے تک بھری پڑی ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں ابواب باب ہے مہدی کے نام سے المہدی من ولد فاطمہ المہدی من ولد محمد المہدی من ولد الحسن المہدی من ولد الحسین یہ باب ہیں ابواب ہیں کہ جس میں حدیثیں دسیوں یعنی اتنی زیادہ امیدیں دلائی گئی ہیں اس دور کی بات واضح ہو گئی پوری بات پہنچا دی امام مہدی کہ جن کی حکومت اور جن کے ظہور کے سلسلے میں آدم سے خاتم تک سب نے تعقید کی ہے وہ زمانہ وہ زمانہ وہ زمانہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ فرماتے ہیں ولی فبنت رسول اللہ اسوہ ہمارے لئے نبی کی بیٹی اسوہ اور نمونہ ہیں دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی گیارویں امام فرماتے ہیں وہ ہمارے لئے حجت بارویں امام آنے والے جو مہدی ہیں جو ہر مذہبر اور دین میں کسی بھی نام سے ہوں تصورے نجاتے عالم بشریت بایا جاتا ہے اس عالم بشریت کا نجات دلانے والا کہہ رہا ہے کہ میرے لئے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم تو باپ بتائی وہ پچھتر دن وہ پنچانوے دن دونوں مختلف روایتوں کے اعتبار سے کتنے اہم ہیں کہ جو آج ہمیں اور آپ کو ملے ہیں اس دور میں کہ ہم اس زمانے فاطمیہ کو اچھی طریقے سے خود بھی پہچانے سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہچائیں ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے ترجمہ سننے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سیفی پانی جو حَيْدَرِ مر جاتے ہیں کیا گمان نہ کرنا مردہ ان کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اچھا زندگی کی علامت کیا ہے دیکھیں ہماری زبان میں گفتگور یہ ہے زندگی کی علامت ہے کھانا پینا ہم لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی بھئی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ٹہل رہے ہیں چل رہے ہیں اس لیے وہی زبان استعمال کیے اندہ رب وہ کیا وہ کھاتے پیتے ہیں ان کو رسک پہنچتا ہے زبان ہماری ہے مبنہ بدل دیا ہے ملاک بدل دیا ہے کہا دیکھو کھاتے پیتے ہیں ان کو رسک پہنچے گا لیکن تم تم اب ان کو رسک نہیں دے پاؤ گئے اندہ رب وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رسک پاتے ہیں تمہارے رسک کی تو ویلیڈیٹی ہے اس کی ایکسپائٹ ڈیٹ تو آ جاتی ہے لیکن جب رب کی طرف سے رسک ملے گا بات واضح ہے نا شہید کیوں نہیں مرتا شہید کی ذمہ داری میروں پر نہیں رکھی ہے ہاں البتہ اگر ہم شہید کی ذمہ داری کو اپنا لیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہمیں مردہ نہیں کہا جائے گا ہمیں بھی زندہ قوم کہا جائے گا کیوں وہ رسک جو اسے پوترا ہمیں بھی ملنے لگے گا ایک سالوات بھیجئے محمد والے اچھا زندہ قوموں سے لوگ ڈرتے ہیں اسی لئے شہید کے تذکرے سے کیوں ڈرتا آدمی شہید کے تذکرے سے اس لئے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جس رسک نے اس کو زندہ رکھا ہے وہی رسک ان کو ملنے لگے گا شہید کا کامی یہی ہے کہ وہ گواہ ہے شہید کا کیا کہا ہمیں گواہ ہے گواہی دینا خبر دینا کس بات کی خبر دینا بتائیے کون بتائے گا یہ بتائیے مرنے کے بعد کسی نے آج تک کوئی خبر دی ہے دیے مرنے کے بعد کوئی خبر نہیں دیتا شہید خبر دیتا ہے اسی آیت سورے میں دوسری آیت ہے فرہینا بما آتاہم اللہ من فضل خدا وند عالم نے جو اس کو دیا ہے وہاں پر اس کی خبر دیتا ہے فرہینا وہ خوشحالی ہے خوش ہے شادمان ہے خوشیہ منا رہا ہے ان تحفوں کے ذریعے سے جو اس کے رب کی طرف سے اس کو ملے ہیں فرہینا بما آتاہم اللہ من فضل اللہ کی طرف سے اس کو جو دیا گیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ کیا خبر دیتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خبر اس بات کی ہے کہ دیکھو دیکھو کوئی گھبرانا نہیں درنا نہیں ہم یا خوش ہے کے نہیں ہیں وَيُسْتَبْشِرُونَ جو ہمیں ملا ہے اس کی بشارت تم کو بھی دے رہے ہیں سلوات بجئے محمد والے جیسے کوئی کسی اچھے مقابلے میں بیٹھے اور وہاں سے اتنا تحفہ احفہ انام لے کر کے آئے اب اپنے دوسرے ساتھیوں سے آ کر کے کہا رہے بھئیہ بہت اچھا وہ انسٹیٹوٹ ہے کیا کہنا دیکھو یہ سب کچھ وہی سے تو ملا ہے اثر اینن شہید یہی کر رہا ہے فَرَهِنَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے اس کے اوپر خود بھی خوشحال ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ لوگوں کو خبر بھی دے رہا ہے بشارت بھی دے رہا ہے درنا نہیں گھبرانا نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیوں گھبراؤ گے کیوں اس لیے کہ خداوندِ عالم کہہ رہا ہے اب تمہاری ذمہ داری ڈائریکٹ ہمارے اوپر ہے اب تک ہم نے باپ کو وسیلہ بنایا تھا ماں کو وسیلہ بنایا تھا بھائی کو وسیلہ بنایا تھا دنیا کو وسیلہ بنایا تھا گہوں کو وسیلہ بنایا تھا چاوال کو وسیلہ بنایا تھا زمین کو وسیلہ بنایا تھا پانی و دریاؤں کو وسیلہ بنایا تھا اب پروردگار نے کہا ہے نہیں نہیں اب شہید کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے ڈائریکٹ ہماری طرف سے ان کو رسٹ پہنچے گا ایک سلوات بھیجئے محمد اور آپ دیکھ لیے کہ جس کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ کل ہاں پر مجلس ہوگی ان کے اسالے ثواب کی کہاں ان کی شہادت اور کہاں تذکرہ کسیس کا ارتباط ہے ہم لوگوں کا رابطہ ہے کون سے ہم لوگوں میں آپس میں تعلق ہے ہم نام ہیں ہم شہر ہیں ہم ملک ہیں ہم کشور ہیں ہم ایمان ہیں سننے میرے عزیز دوستوں اس لیے یہاں پر جو بھی کہیں غم منا رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ایرانی ہیں اگر کسی کے ذہن میں تو یہ ہٹا دیجئے اس لیے کہ نجانے اس سے پہلے جنگ میں کتنے ایرانی مارے گئے ایرانی کرنل جنرل مارے گئے کبھی کوئی اتنا زیادہ شور نہیں ہوا لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ کیوں اظہار غم ہیں کیوں اس لیے کہ ان کا رابطہ ہم سے ایمان کا رابطہ ہے کربلا کے دفاع کا مسئلہ آیا تو ان کا نام آگیا آیا نجف کے مسئلہ آیا تو ان کا نام آیا سید زینب شام کے مسئلے سامنے آئے تو یہاں ان کا نام آیا اس کا مطلب یہ اب جو اظہار محبت ہے وہ ایرانی گویا جنرل اور کرنل کی بنا کے اوپر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارے مقدسات کی حفاظت کرنے میں انہوں نے رول ادا کیا ایک سلوات بھیجئے محمد اور اکاش کے ہماری حکومت کو احسان فرموش نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے ملک کو احسان فرموش نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ مذہب ایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں کم سے کم جس کے یہ پروپیگنڈے زبان سے کیے جاتے ہیں دہشتگرد 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 اسی مدے کے اوپر باقی رہتے ہیں آپ سے چار سال پانچ سال پہلے جب دہشتگردی کا بڑا شور ہو رہا تھا آئی ایس آئی باقیدہ موسیل کے علاقوں میں عراق کے علاقوں میں پھیل چکی تھی شام کا کافی علاقہ اس نے لے لیا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے میں کشمیر میں تھا اور کشمیر میں ائرپورٹ کا راستہ بند تھا یا میں ائرپورٹ سے باہر آیا تو باقیدہ روڈ بند تھا تو میں نے پوچھا لوگوں سے تو جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو مظاہرہ کر رہے تھے انہوں میں سے آئی ایس آئی کا جھنڈا بھی دکھائی دیا گیا جس کے نتیجے میں ہمارا ملک ایلرٹ ہو گیا کہ کہیں ایس آئی کے نشانیاں یہاں نظر نہ آ جائیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد باقیدہ آپ لوگوں کو یا جو سوشل میڈیا وہ بہت زیادہ فعال رہتے ہوں تو اس وقت جو معاون تھا نائب تھا یعنی آئی ایس آئی حکومت کا اس نے کلیپ سادر کیا تھا اور نکالا تھا کہ نیکس ٹارگٹ میرا انڈیا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ وہ سب کچھ بھی تو ہم نے اسی ملک میں سنا تھا اسی ملک کی میڈیا کے اوپر سنا تھا کہ جو ہے آئی ایس آئی کے نشانے پر اب میرے ملک میرا ملک بھی ہے لہذا ہمیں الڈ رہنا ہے کہیں آنا ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہاں تک کہ یہاں کے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے شام اور عراق میں آئی ایس آئی کی طرف سے لڑتے ہوئے پکڑے گئے اب یہ بتائیے کہ وہ جس کو آپ نے اتنا زیادہ اس زمانے میں شور شرابہ کیا ہوا تھا آج اگر آئی ایس آئی ختم ہو گئی اور وہ دہشتگرد تنظیم نیست و نابود ہو گئی اس کو نیست و نابود کرنے میں کس کہا تھا لہذا اب تو آپ سے نہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں نہ مذہب کی بات کر رہے ہیں نہ ایرانی جنرل کی بات کر رہے ہیں نہ شیعہ ہونے کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ جو عالمی طور پر دہشتگرد تنظیم جس کو سب نے دہشتگرد تنظیم مانا کہ جس کے بہانے سے آپ عراق پہنچے میں ہیں سیریا پہنچے میں ہیں کہ ہم کو ان سے جھگڑا کرنا تھا اس لیے ہم یہاں آئے تھے تو ان کو تباہ کرنے میں ہی تو ان کا نام تھا لہذا اگر ان کو اس طرح کے الفاظ سے نوازہ جا رہا ہے تو واقعی اس سے زیادہ نکمہ پن اور بدبختی پنہ اور اس سے بڑھ کر کچھ ہو نہیں سکتا ہے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن جن فارمولوں کو پیش کر رہا ہے وہ فارمولے کون سے ہیں وہ فارمول ہے یہ ہے کہ تم کیسے قابل ذکر بنو گے شہید کیوں نہیں مرتا موت نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے حیات کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے بلکہ حیات نامیں کھلانے اور پلانے موت فائدہ اٹھانا بند ہو جائے اس کو موت نہیں کہتے ہیں ہمارے کیا حیات خود فائدہ اٹھاتے رہے اس کا نام ہمارے مسلک میں نہیں ہے حیات حیات اس کو کہتے ہیں جو فائدہ پہنچا رہی ہے خود حیات حیات ہی یعنی زندہ الگ ہے زندگی الگ ہے زندہ وہ ہے جو صاحب زندگی ہے زندگی ہے جو کسی کو زندہ بناتی ہے حیات یعنی فائدہ پہنچانا اگر صرف ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے رہے تو وہ تو چوٹی بھی کرتی ہے وہ تو بگلا بھی کرتا ہے وہ تو چڑیا بھی کرتی ہے وہ زندہ نہیں کہلائے گا ہمارے دین ہمارے مسلک ہمارا آئین جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تب آپ ہائی ہیں زندہ ہیں یہی وجہ ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا کیونکہ جب تک وہ ظاہری اور مادی زندگی میں تھا تب بھی وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا تھا اور جب اس نے اس ظاہری زندگی کو قرمان کر دیا تو جو اللہ کی طرف سے موت آئی وہی صلاحیتوں کے ساتھ آئی کہ مر تو گئے لیکن تمہاری افادیت ہم ختم نہیں کریں گے ایک سلوات بھیجئے کربلا زندہ ہے کہ زندگی باٹ رہی ہے نجف زندہ ہے کہ زندگی باٹ رہا ہے ارے ہزاروں علماء سرزمین نجف سے نکلے تو کیوں نکلے کوئی مردہ کسی کو علم دے سکتا ہے یا نجف میں تھاٹے مارتا ہوا علم کا سمندر تھا کہ جن کی تھپیڑوں سے جو ہوائیں اڑ اڑ کر کے جس ہستی سے چپک جائیں ٹچ کر لیں مس ہو جائیں تو اللہ ما ہلی و باقر العلوم و باقر الصدر بنا دے کیوں وہ زندہ ہے کیونکہ کل بھی وہ حیات دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے تھے آج بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں یہی کربلا کہا ہے لہذا آپ نے دیکھ لیا کہ مردگی اور زندگی کا تصور ہمارے کیاں لگ ہے ہم کھانے پینے کے نام نہیں ہے بزاہرہ کے ظاہری اعتبار سے بھی دیکھ لیے یہ جو فاتحہ بھی ہو رہا ہے تو یہ بیچارہ مردہ نہیں کھاتا مردے کے نام پر دوسروں کو دیا جاتا ہے اگر آپ کو ظاہری اس کا فائدہ سمجھ میں آ جائے اس لئے کہ شہید اسی بھی یہ زندہ ہے کیونکہ اس کی راہ زندہ ہوتی ہے اس کا راستہ زندہ ہوتا ہے اس کی منزل باقی ہوتی ہے اس کا حدف باقی ہوتا ہے بس وہ ظاہری حیات کو قربان کر کے اب صرف راہی نہیں رہتا مشعل راہ بھی بن جاتا ہے اب اپنے راستے کے لئے چراغ بناوا ہے اپنی منزل کو اپنی شہادت کے ذریعے سے دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم نے شہید ہو کر کے اب تمہارے سماج اور معاشرے میں ہم چراغ بن چکے ہیں البتہ اس چراغ کا ایندھن بھی تمہیں نہیں دینا ہے اللہ ایندھن پہنچائے گا تم اس روشنی سے صرف فائدہ اٹھاتے رہو بس میرے عزیز دوستوں یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم میں صرف ایک تو چراغ نہیں ہے نا ہم تو جیسا سانیہ ہوتا ہے ویسے ہی چراغ کا تذکرہ کرتے ہیں جوان مرد ہے تو جوانوں کا تذکرہ بچوں کا کوئی واقعہ ہو گیا تو بچوں کا تذکرہ باپ کا واقعہ ہو گیا تو اولادوں کے لیے باپ کی شہادت پیش ہوتی ہے باپ کو تازیت و تسلیت دینا ہے اولاد کے اوپر تو اولادوں کی قربانیاں پیش ہوتی ہیں کسی خاتون کا واقعہ ہو گیا تو اسی گھر میں خاتون کا تذکرہ کیا جاتا ہے ماں ہے تو بچوں کو تسلیت دینے کے لیے فاطمہ زہرہ کا پرسہ پیش کر جاتا ہے اور ایسا پرسہ کہ جس کی شہادت کے اوپر باپ نے منع کر دیا ہو کہ کوئی بلند آواز سے روئے نا اور ایسا غم علی جیسے شیر کے لیے کہ جب بچے خبر دیں تو دیکھیں ظاہری اعتبار سے یہ تھا کہ بچوں کو جل بڑھ کر کے علی سینے سے لگا لیتے ہیں اس لیے کہ ننے ننے بچے سات سال آٹھ سال کا سین ہے دونوں کا لیکن تاریخ تو کچھ اور بتلا رہی ہے بچوں نے جیسے خبر تھی یا ابتا اے بابا ہم یتیم ہو گئے ماما جاتی رہی ہیں یہ سنتے ہی علی مسجد میں موہ کے بل گر گئے ہیں پانی کے چھیٹے ڈال کر کے علی کو جگایا گیا ہے علی کو بیدار کیا گیا ہے علی کو غش سے افاقہ گلایا گیا ہے اب اس کے بعد تاریخ نے بیان نہیں کیا کہ اب مسجد سے یہ باب اپنے بچوں کے ساتھ کیسے نکلا ایرانی خطیب عالم دین فاطمیہ کے ہی تذکرہ کر رہا تھا نماز جمعہ میں اس نے کہا تاریخ میں ہم نے ایک باب ایک ماں کو ایسا دیکھا کہ بڑے واقعہ اس حادثے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باب بچوں کو سنبھالتا لیکن واقعہ کی کیفیت یہ بتلا رہی ہے کہ جب باپ کو غش سے افاقہ ہوا ہوگا تو کیا باپ نے بچوں کو سمالا ہوگا نہیں نہیں ننے ننے بچوں نے اپنے باپ کے دونوں طرف سے ہاتھ پکڑے ہوں گے ایک طرف سے حسن نے ایک طرف سے حسین نے اور دوسرا جو اشارہ واقعہ کا کر رہا ہے وہ بھی اسی دور کیا وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب گھر سے دربار کی طرف خاتون نکلی تو بچوں کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے گئیں تھی لیکن جو دربار میں حضرت کے ساتھ ہوا جب لوٹی ہیں مسجد اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ وہ نہیں ہیں دوری کہتے ہیں لیکن اس دوری کو بھی حضرت آسانی سے خود سے نہیں تیہ کر پائیں بلکہ ایک طرف سے حسن نے سمالا تھا اور ایک طرف سے حسین نے سمالا تھا اور اس کے باوجود جو کچھ گزرا وہ جناب فاطمہ زہرہ نے سبر کیا اور حضرت سے فرمایا اے علی کسی کو خبر نہ دینا کوئی ہماری تشیئے جنازہ میں فلانی فلانی آنے نہ پائیں جن لوگوں نے ہم کو ستائے ہم کو عذیت پہنچائی وہ ہو نہ یہاں پر اور اس کے بعد حضرت اہلی علیہ السلام نے اس وسیعت کے اوپر اس طریقے سے عمل کیا کہ گھر میں منع کر دیا کہ کوئی بھی بلند آواز سے نہیں روئے گا کوئی بھی چیخ کر کے نہیں روئے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ننے ننے بچے تھے فطرت کے تقاضی تھا کہ کہیں آواز نکل نہ پڑے تو علی نے بچوں کے موہ میں کپڑا رکھا دیا تھا علی نے بچوں کے موہ میں کپڑا رکھا دیا تھا کہ اگر فطری طور پر چیخے آواز نکلے بھی تو بھار نہ آنے بھائیں لیکن سلمان کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ غسل دے 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 علی ایک مردہ بھجرے سے بھار آنے در کو دیوار پروالا شروع کر دیا اگر دبا چیخ مار کر کے رولا شروع کر دیا سلمان کہتے ہیں ہم لوگوں کی ہمت بیٹھ گئے اے سلمان تمہارے سوال لے ہم اب سن کے کھڑے نہیں ہو سکتے اے سلمان رسول کی بیٹی نے بڑا سبر جیا مجھ کو بھی نہیں بتایا کیا ہوا ارے چہرے پر تماشے کے نشاہ بازو سو جاوہ پسلیوں پہلوں کی ٹوپی ہوئی ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کر مرہو میں شاہی ہوں فاطمہ بنت سید محمد باقر کی روح کے احسان فرما مرہو میں شاہد کی تلات فرما کر